موسیقی یہ حکمت پیش کرنا ہے کرشمہ بھی دکھانا ہے جو زہریلی سیاست ہے اسے جر سے مٹانا ہے یہ صورت اور کیا کیا رنگ بدلے گی خدا جانے زمیروں کی تجارت ہے وزیروں کا زمانہ ہے نمسکار میں ہوں راجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ سنسد کے شیط کالین ستر کے دن پر دن گزرتے گئے ہر دن کے ساتھ یہ امید فیکی ہوتی گئی کہ نوٹ بندی جیسے گمبیر مسئلے پر سنسد میں کوئی سارتھک چرچہ ہو پائے گی بھاجپا کے ورشت سانسد لالکرشت اڑوانی نے پچھلے سبتہ بھی سنسد کے لگاتا تھپ ہونے پر چنتا ویقت کی تھی اور گروہ وار کو تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا سنسد کا پورا شیط کالین ستر نوٹ بندی کے ہنگامے کی بھیٹ چڑھ گیا اتنا ہنگامہ پچھلے پندرہ ورشوں میں نہیں ہوا اس حساب سے سنسد کا یا ستر پچھلے پندرہ سالوں میں سب سے کم کام کرنے والا ستر رہا ستر کے دوران لوگصبہ میں کام کا پرتیشت 15.75 پرتیشت رہا تو راجصبہ میں یا پرتیشت 20.61 کا تھا وہیں پرشنکال کے دوران لوگصبہ میں 11 پرتیشت سوالوں کے جواب دیئے گئے تو راجصبہ میں 0.6 پرتیشت سوالوں کا جواب دیا گیا ستر کے دوران لوگصبہ میں آئیکر سنشودھن بل بینا کسی بحث کے پاس ہو گیا جبکہ راجصبہ میں اسے پیش ہی نہیں کیا گیا دونوں صدنوں میں صرف وکلانگ ویکتیوں کے ادھیکاروں والا ویدھیک ہی پاس ہو سکا دونوں صدنوں میں اتنا کم کام ہونے پر لوگصبہ سپیکر سمیترا مہاجن اور راجصبہ چیئرمین حامید انساری نے دکھ پرکٹ کیا اگر گھنٹوں کا حساب لگایا جائے تو لوگصبہ نے ہنگامے کی وجہ سے 92 گھنٹے کھوئے اور صرف 19 گھنٹے کام کیا وہیں راجصبہ نے 86 گھنٹے کھوئے اور 22 گھنٹے کام کیا دوسرے شبدوں میں لوگصبہ میں 1 گھنٹے کام کے بدلے 5 گھنٹے گوائے گئے وہیں راجصبہ میں 1 گھنٹے کے بدلے 4 گھنٹے کا سمیں برباد ہوا دیش اور سانسط کی ورطمان استطی پر چٹچا کے لیے آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں دیش بندھو کے روڑنگ ایڈیٹر بھازت شرما بھارت جی آپ کا سواگت ہے بھارت جی سوال یہ ہے کہ سانسط کے شیط کالین سطر کی جو استطی ہوئی اس سے بھاجبہ سانسط اڈوانی جی ہی نہیں لوگصبہ سپیکر سمیترا مہاجن اور راجصبہ کے چیئرمین حامید انساری بھی دکھی ہیں کیا ہمارے سانسطوں کو ان کے دکھ سے ان کی چنتہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس پورے معاملے میں اڈوانی جی کی چنتہ کی جہاں تک بات ہے اگر ہم دیکھیں جس سمیں پارلی امنٹ کے اندر اڈوانی جی بھی جب بی جی پی کے نیتہ رہے تو اڈوانی جی یہ تمام سارے کام کرتے رہے جو آج بپکش کر رہا ہے جس سمیں سانسط کے اندر بحث ہو رہی تھی پرمانو قرار کے اوپر اور اس سمیں اڈوانی جی کے ہی اشارے پر بی جی پی کے سانسط نوٹ لے کر پہنچے تھے پارلی امنٹ کے اندر اور انہوں نے پوری پارلی امنٹ کو جس طریقے سے فضیعت کر رہی تھی مطلب وہ ایک احتیاسی فضیعت تھی اب بات رہی جہاں تک سمیترہ ماجن کے دکھ کی بات ہے تو سانسط کو چلانا یہ ایک لوگ سبا ادیاکش کا کام ہے وہ اگر اسے نہیں کر پا رہی ہیں وہ کیول چنتہ جاہیر کر رہی ہیں تو یہ کیول ایک دکھاوا ہے اصل میں اس میں دونوں کے لیے ایک عجیب ٹائپ کی سیچویشن تھی نوٹ بندی میں بی جے پی کو اور بپکس کو دونوں کو یہ لگ رہا تھا شروعاتی دور میں تو بپکس یہ بات سمجھی نہیں پایا کہ نوٹ بندی جیسے معاملے کو وہ کس طریقے سے ڈیل کریں بپکس کا ایک بڑا خیمہ تھا جو یہ مان کے چل رہا تھا کہ نوٹ بندی سے اچانک موڈی جی کے فیور میں لوگ ہوئے ہیں اور اس سمیں واقعی میں جو ایک خاص کا جو میڈیا میں جو خبریں آ رہی تھیں یا جو لوگوں کی جو ڈیویٹ اس سمیں جو ہو رہی تھی اس سمیں ہم کو ایسا لگ رہا تھا جرور کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس سے خوش ہیں اس کے بعد دیرے 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 جیسے جیسے وقت بیٹھتا چلا گیا لوگ موڈی جی کے خلاف ہوتے چلے گئے یا بی جی پی کے خلاف ہوتے چلے گئے اس سے وپکس کو یہ موقع لگا وپکس کو یہ سمجھ میں آیا کہ اگر وہ وپکس نوڈ بندی کو واپس لینے کی مانگ کرتا اس لیے اس نے پورا جو فوکس رکھا وہ اس بات کے اوپر رکھا کہ وہ سوویدھاؤں کی بات کریں اور اس نے یہ میسیج دینے کی کوشش کی جنتہ کو کہ وہ ان کی سوویدھاؤں کو لے کر چنتید ہیں جب زیادہ سمیں بھی تھا تو پھر ستہ پکس کو یہ لگنے لگا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پالیا مینٹ کو نہیں چلنے دے رہے ہیں یا موڈی جی کو نہیں بات کرنے دے رہے ہیں سنسد کے ہمیں اپنا پکس نہیں رکھنے دے رہے ہیں تو یہ ٹھیک رہا وپکس کے اوپر تو یہ ایک طریقے کا پورا پولٹیکل گیم چلا پورا اتنے دن اور اسی لیے یہ سنسد نہیں چل پائی تو ایک طرف اڑوانی جی کی چنتہ ہے دوسری اور راحل گاندھی کے کڑے تیور ہیں انہوں نے پردھان منتری پر نیجی بھرشتہ چار کا آروپ لگایا ہے حالانکہ اس کے سبوت سنسد کے پتل پر رکھنے کی ان کی زد ہے ایک مہینے سے پورا اوپزیشن سب پارٹی لوگ سوا میں چرچہ کرنی چاہتے ہیں یہاں پہ ہر پارٹی کے ریپریزنٹیٹیز بیٹھے ہوئے ہیں سرکار اور پردھان منتری نہیں چاہتے کہ ہم لوگ سوا میں پارلیمنٹ میں اپنی بات رکھیں پردھان منتری جی پرسنلی ڈڑھتے ہیں پردھان منتری گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ میرے پاس انفرمیشن ہے جس سے ان کا پورا گھبارہ پھٹے گا اور وہ ہمیں اندر بولنے دینا نہیں چاہتے ہیں راحل گاندھی اور نریندر موڈی آج سے نہیں پچھلے چناؤں سے ایک دوسرے پر آروپ لگاتے رہے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس بار بات کافی دور تک چلی گئی ہے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ دو ہزار چودہ کے عام چناؤں میں کانگریس اور بھاجپا کے پوسٹر بوائے راحل گاندھی اور نریندر موڈی تھے ان چناؤں میں کانگریس کو شکست ملی تو ویجیتہ پارٹی بھاجپا نے راحل گاندھی پر ایک کے بعد ایک تنج کسنے شروع کر دیئے اور انہیں راجنیتی کا نوسیخیا کھلاری بتانے کی کوشش کی جو ماہر نریندر موڈی کے آگے ٹک نہیں پائے لیکن جیسے جیسے سمیں بیٹھتا گیا راحل گاندھی کی راجنیتی میں تیور دکھنے لگے سوٹ بوٹ کی سرکار کا ان کا جملہ ہو کسانوں کی آتمہتیا کا ماملہ ہو بھومی ادھگرہن کا سوال ہو یا پھر نیٹ نیٹریلیٹی کا مسئلہ ہو ویغت مہینوں میں ایسے تمام موقع آئے جب راحل گاندھی کی سکریتہ ستہ پکش کے لیے پریشانی کا سبب بنی اور اب نوٹ بندی پر ان کا مکھر ویروت بھاجپا کا سردرد بڑھا رہا ہے راحل گاندھی نے نوٹ بندی ماملے پر ایک پریش کانفرنس میں آروپ لگایا ہے کہ ان کے پاس پردھان منتری کی سنلپتتہ والے نیجی بھرشتہ چار کے بارے میں سوچنا ہے اور اس کے کارن انہیں صدن میں بولنے نہیں دیا جا رہا ہے راحل گاندھی کے حملے کے جباب میں رویشنکر پرساد، انانت کمار، پرکاش جاورکر جیسے بھاجپا سانسدوں نے پلٹوار تو کیا ہے لیکن چاہے انچاہے وہ راحل گاندھی کو خبروں سے باہر نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ کچھ سمیے پہلے تک راحل میڈیا کے کیندر میں رہتے ہی نہیں تھے بھارت جی آپ اس بارے میں کیسا سوچتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے ہمارے دیش کی جو پوری پولیٹیکس ہے اگر ہم اس کو دیکھیں پچھلے سمجھ سے تو پورے طریقے سے وہ کارپوریٹ کے ہاتھ میں چلتی ہے جس سمیہ منمون سنگھ تھے اور کارپوریٹ کو یہ لگنا لگا کہ مانمون سنگھ ان کے لیے بہت زیادہ مفید نہیں بچے ہیں تو اچانک انہوں نے نریندر موڈی کو کھڑا کیا اور نریندر پورا کارپوریٹ نریندر موڈی کے پیچھے کھڑا ہو گیا اسی لیے پورا کا پورا میڈیا بھی نریندر موڈی کے پیچھے کھڑا ہو گیا آج کی تاریخ میں کارپوریٹ کے حساب سے نریندر موڈی جو ہے وہ بھی پٹھتا ہوا مہرا ہونے لگے ہیں دیرے 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 جس طریقے کہ وہ نریندر لے رہے ہیں یا کارپوریٹ میں بھی ایک بڑا سیکشن ہے جو ناراج ہو رہا ہے کیونکہ یہ مانا جا رہا ہے کہ موڈی جی کیول کچھ گھرانوں کے پی ایم بن کے رہ گئے ہیں تو بڑا کارپوریٹ کا سیکشن جو ان سے پیکشا کیا کرتا تھا وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے اب ایسی استطحیق میں کارپوریٹ کے پاس دو لوگ ہیں ایک کیجری وال دوسرے رحول قادی بڑا آسان ہے اگر ہم دیکھیں دنیا کی اگر اتحاس کو دیکھیں ارساسر کے اتحاس کو دیکھیں تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب جب آرتھک نیتیاں پٹتی ہیں خاص کر گلوبلائیزیشن اور آرتھک مندی جب آتی ہے پوڑی بات جب پٹتا ہے تو دو طریقے کی چیز نکل کے آتی ہیں ایک طرح فاسی بات نکل کے آتا ہے یا پھر بامپنت نکل کے آتا ہے بامپنت یہاں پر بہت کمجور ہے اب کارپوریٹ کے لیے یہ بھی ایک بڑا سمسچہ ہے کہ اگر یہاں پر منمون چنگ کی آرتھک نیتیاں پٹیں اس کے بعد موڈی جی کی بھی آرتھک نیتیاں پٹنے لگی ہیں اور لوگوں میں نعراج کی بڑھ رہی ہے تو اس سٹیٹی میں اگر وہ کسی کے اوپر داؤں نہیں کھیلتے ہیں تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا کا سارا شپٹنگ لیفٹ کی طرف ہونا شروع ہو جائے اس کو روکنے کے لیے جرور ہی ہے کہ راہول گاندھی یا کیجریوال ان دو میں سے کسی ایک کو وہ اٹھا ہے اس لیے ان دونوں کے اوپر برابر داؤں کھیلتے رہتے ہیں راہول گاندھی اس لیے ان کے لیے زیادہ ٹھیک ہیں کیونکہ کیجریوال ابھی ان کے لیے ٹیسٹیڈ نہیں ہے راہول گاندھی اور کانگریز کی جو پولیسی جو وہ ان کے لیے ٹیسٹیڈ ہے اس لیے اگر ہم دیکھیں تو پچھلے قسطہ میں سے لگاتا راہول گاندھی میڈیا کبریج میں آتے چلے جا رہے ہیں اور یہ ایک پوری کی پوری ٹیکٹیز ہوتی ہے اس میں کوئی عامی ہے نہیں کہتا لیکن بھارت جی میں یہاں آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ اگر راہول گاندھی کی بات کی جائے تو پچھلے دھائی سال میں سوٹ بوٹ کی سرکار کا ایک جملہ جو آیا جو راہول گاندھی نے دی اس کے بعد سے لے کر کہ آج تک جو استطی ہے جس میں اب راہول گاندھی لگاتا نوٹ بندی پر موڈی کو گھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں راہول گاندھی کی جو محنت ہے جو راجنیتی کلاب لینے کی جو کوشش ہے راہول گاندھی کی وہ صاف دکھ رہی ہے تو پولیٹیکل کھیما ایک الگ ہے جس میں راہول گاندھی ضرور اس کے مہرے بن سکتے ہیں یا بنے ہوئے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ کجریوال کی بات جیسے آپ کر رہے ہیں وہ تو دلی تک سمٹ کے رہ گئے ہیں اور ابھی پنجاب کی بات ہوگی اس کے بعد گوہ کی بات ہوگی جس کے بارے میں کجریوال کی پارٹی جو ہے وہ محنت کر رہی ہے جہاں تک کارپوریٹ کی بات آپ کہہ رہے ہیں کارپوریٹ کو تھوڑا میں اور سمجھنا چاہوں گا کہ کارپوریٹ راہول گاندھی کے اوپر کیوں دعاو لگانا چاہتا ہے راہول گاندھی کے اوپر اس لئے دعاو لگانا چاہتا ہے کبھی کارپوریٹ کے جو ہیتھ ہیں جس اکانومک ایرہ میں ہم جی رہے ہیں یا جو اکانومک پولیسیز ہیں یہ انہی دو پارٹیوں کے بیچ میں ہیں کانگریز بھی اسی اکانومک پولیسیز کو ریپریجینٹ کرتی ہے اور اسی کو بی جے پی بھی ریپریجینٹ کرتی ہے تو یہ کارپوریٹ کے بڑے ہیتھ میں ہے کہ اگر بی جے پی نہیں آئے تو کم سے کم کانگریز آئے تو یہ جو شپٹنگ ہے جو لوگوں کی ناراجگی ہے یہ ناراجگی کسی سوشلسٹ مومنٹ کی طرف نہ چلی جائے یا بہت سارے ایسے سوشلسٹ گروپ ہیں جو میں سماجوادی پارٹی یا نیتیش کمار جیسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو سکتہ میں بیٹھے ہیں نام کے سوشلسٹ ہی ہیں اور انہی آرتھک نیتیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو واقعی میں ایک الٹرنیٹ اکانومک پولیسیز کی بات کرتے ہیں تو کئی الٹرنیٹ اکانومک پولیسیز کی طرف یہ شپٹ نہ ہو اس لیے کارپوریٹ ہاؤسز کے لیے یہ بڑا جروری ہے کہ وہ ایسے لیڈرز کو کھڑا کرتے رہے ہیں جو لیڈر ان کو پبلک کے لیے جو تیسٹیڈ ہوں جیسا آپ کہہ رہے ہیں میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ کارپوریٹ گھرانوں کے لیے تیسٹیڈ پارٹی ہے اس لیے راہول کے اوپر نہ ورنہ اچانک جس طریقے سے حالانکہ یہ بات بھی صحیح ہے اس کا ایک دوسرا پکس یہ بھی ہے راہول گاندی کے اوپر جس طریقے کا اس کے بعد سے لگاتا ہے راہول گاندی کو جس طریقے کے نیگیٹیو کیمپین جو پورا رسیس کر رہا ہے تو رسیس کے لیے یہ دوسرا پکس ہے جو میں آپ کے سامنے جو رہا ہوں کیونکہ رسیس کے لیے بڑا آسان ہے کہ اگر وہ نہرو گاندی پریوار کو ختم کر پاتے ہیں تو وہ اس دیس کی سیکلر جو سیکلرزم کی پرمپرہ ہے اس کے اوپر ایک بڑی چوٹ کر پائیں گے راہول گاندی اس لیے بھی ان کے ٹارگیٹ میں رہتے ہیں نوٹ بندی کے فیصلے کے بعد راہول گاندی نے جس تیکھے انداز میں موڈی کے اوپر وار کرنا شروع کیا اس سے وپکشی دل بھی راہول کے سمرتھن میں آ گئے تھے اور اس کا راجنیتک لاب راہول کو مل بھی رہا تھا لیکن شیط کالین سطر کے انتیم دن راہول گاندی کی پی اے موڈی سے ملاقات نے وپکش کی ناجک ایکتہ کو لگتا ہے توڑ دیا ہے راہول گاندی نے پی اے موڈی سے اس وقت ملاقات کی جب اس کے کچھ ہی دیر بعد کانگریس کے نتریت تمہیں وپکشی دل نوٹ بندی کے سوال پر راشت پتی سے ملنے والے تھے لیکن راہول گاندی ملاقات سے خفہ وپکش فوری طور پر گھوشنا کی کہ وہ اس مارچ میں شامل نہیں ہوں گے سطر بتاتے ہیں کہ کانگریس کی طرف سے دو سپتہ پہلے پردھان منتری سے ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ مانگے گیا تھا اچھی ایک جھوٹتا کے سامنے لگاتار گھر رہی سرکار نے این موقع پر ملاقات کا سمیہ دے کر اس ایکتہ کو توڑ دیا کیا یہ موڈی سرکار کی سوچی سمجھی رن نیتی تھی تو بھارت جی راہول موڈی ملاقات کے مسئلے پر کانگریس کے بھیتر ناراضگی اور آروپ پرتیروپ کا دور شروع ہو گیا ہے کیا راہول گاندھی کے نتریت والی یو آر ٹیم اور سونیا کے وشوست پرانے دگجوں کے بیچ کلہ ایک بار پھر ستح پر آ گئی ہے اس کا اثر کیا بیدان سبھا چناؤں پر پڑے گا کانگریس کی یہ پرمپرہ رہی ہے کہ نیرو گاندھی پریوار کا کوئی بھی ویکتی کچھ بھی کرے وہ صحیح ہوتا آخری میں سارے کے سارے لوگ مان جاتے ہیں رہی جاتا ہے کہ راہول گاندھی کی نریندر موڈی سے ملاقات تو میں کم سے کم اس کو پولیٹیکلی بڑی ایک اچھی ایک صحیح چیز دیکھتا ہوں اس کا ایک کاران ہے کانگریس یا رہول گاندھی لگاتار اس چیز یہ آروپ لگا رہے ہیں رہول گاندھی نے پیچھلے کیمپین جو کیا ہے نوڈ بندی کے بعد وہ لگاتار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی نوڈ جمع ہوا ہے بینکوں میں اس سارے کے سارے ان پیسے کا موڈی سرکار کارپوریٹ گھرانوں کے لیے ٹیکس میں چھوٹ دینے کے لیے یا ان کو تمام ساری دوسری سفیدہ دینے میں اس پیسے کو خرچ کرے گی گریبوں کا پیسہ چھین کے امیروں کی جیب میں ڈالا جائے گا یہ کیمپین رہول گاندھی کا ہے اس سمیں اگر رہول گاندھی اگر جاتے ہیں اور کسانوں کی بات کرتے ہیں کہ آپ کسانوں کا کرج ماف کریے تو یہ ایک پولیٹیکل لائن ہے کیونکہ رہول گاندھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کسانوں کے بیچ میں لگاتار وہ سکری رہے انہوں نے ابھی کسان یاترائیں بھی کی ہیں تو وہ یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کسانوں کو کیونکہ یہ بات نشری طور پر سچ ہے کہ نریندر موڈی کسانوں یہ جو پیسہ جمع ہوا اس سے کوئی کسانوں کا کرجام آپ نہیں کرنے والے ہیں تو کم سے کم یہ اس سمیں رہول گاندھی یہ میسیج دے پائیں گے کسانوں کو کہ انہوں نے جو پیسہ سارا جو نکالا ہے جو کالا دھن جو نکالا ہے اور اس کے بعد جو یہ بات کر رہے تھے کہ پندرہ پندرہ لاکھ روپے آپ لوگوں کے کھاتے میں آئے گا یا آپ لوگوں کے اچھے دن آئیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ سارا کا سارا اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ساروک کو جسٹیفائی کر پائیں گے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ اس پیسے سے گریبوں کے لیے کچھ نہیں کرنے والے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ رہول گاندھی نے جو یہ لائن لی کسانوں کے مددے پر نریندر موڈی سے مل کر ایک بانگ کرنے کی تو یہ پولیٹیکلی لائن چناؤ کے لیے بھی ان کے لیے فائدے مند ہے اور پولیٹیکلی لائن یہ کافی ٹھیک ہے لیکن بھارت جی اس میں ایک سوال بلکل آپ جو بتا رہے ہیں اس کے بپریت میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے بھی پانچ راجیوں میں چناؤ ہونا ہے اور اس دوران موڈی جی اگر یہ گھوشنا کرتے ہیں کہ جو پیسے جمع ہوئے ہیں ان پیسوں کو ہم گریبوں میں باٹ دیں گے خاص کر جندھن کھاتا میں ڈال دیں گے اور کسانوں کے بیچ باٹ دیں گے تو پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے پہلے سے ایک ماحول بنانے کے لیے تو راہل گاندی کہیں ان کے پاس نہیں پہنچ گئے یہ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ ابھی جو میں پیچھے میری جو جانکاری آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ تمام ساری جگہ یہ میسیج پاس کرنے ہی کوشش کی گئی ہے کہ جو جندھن کھاتے ہیں اس میں سرکار پیسے ڈالنے والی ہے مجھے ازل میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ نریندر موڈی کوئی ایسا کام کرنے والے ہیں کیونکہ اگر ہم پیچھلے دھائی سال کا اگر کوئی بھی سرکار کے اگر ہم کار پورے کریا کلاب دیکھیں ہو سکتا ہے کہ نوٹ بندی کے بعد جو ایک بڑا ڈینٹ ان کو لگا ہے اس ڈینٹ کو یہ کچھ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ گوچنا کرنے وہ اس کی بات میں نہیں کرتا لیکن ہم پیچھلے دھائی سال کے ان کا ٹوٹل اگر کریا کلاب دیکھیں گے تو ہم کو یہی نظر آئے گا کہ تمام ساری ویل فیر سکیم اور تمام جو گریبوں کے لیے جو یو جنہیں چلتی تھیں اس میں انہوں نے کٹوٹیاں ہی کی ہیں انہوں نے جو بڑی چھوٹ دی ہے وہ کارپوریٹ ہاؤسے کو دیا ہے جیسے پیچھلے سال کے بجھٹ میں ایک لاکھ کرون روپے کا انہوں نے بجھٹ دیا ہے اس میں یہ بات بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو کام ہی نہیں مل رہا ہے جو پہلے پہلے پورے دیش کے اندر بن رہا تھا چلتا تھا اس کو انہوں نے بہت سیمیت کچھ جلوں تک کر دیا ان جلوں میں بھی نہیں اگر آپ پورے مجدوروں کو کام نہیں ملتا ہے اگر آپ آنکھڑے اگر دیکھیں گے جو سرکار کے ہی اپنے آنکھڑے ہیں یا ان کی جو آرتھک سرویکشن کے ریپورٹ میں جو ڈیٹاز آتے ہیں تو اگر آپ یہ پتا کریں گے کہ دیش میں کل ایک یا دو پرسنٹ لوگوں کو مدلہ یہ کوئی نریند مودی سرکار کی بات نہیں ہے یہ منبولزنگ سرکار کے سامنے بھی ایسٹی تھی ایک یا دو پرسنٹ لوگوں کو ہی سو دن کا کام ملتا تھا شیط کالین سطر تو بینہ کسی خاص اپلپدھی کے ختم ہو گیا اور ویپکچ کو مودی سرکار کے سامنے اٹھ کھڑے ہونے کا جو ایک موقع ملا تھا وہ ابھی ہاتھ سے نکلتا دکھ رہا ہے مدرہ کی راجنیتی میں نت نئی راجنیتیک مدرہیں دیش دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد بھی مدرہ سنکٹ کا رونا تھم نہیں رہا ہے راجنیتہ راجنیتیک روٹیاں سیکھنے کی جگت میں لگے ہیں تو بے حال جنتہ رسوئی میں روٹی کیسے سیکھیں اس کی چندہ میں پریشان ہیں ابھی تو نوٹ بندی کا چالیسواں سماپت ہوا ہے امید کی جا سکتی ہے کہ 50 دن کی محلت کے بعد سب کچھ ٹھیک ہونے کا دعویٰ ساکار ہوگا جی بھارت جی آپ کو بہت دھنیواد کی آپ نے چٹچا کے لیے وقت نکالا آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے خبروں کے نئے آئینے کے ساتھ دیکھتے رہیے تب تک ٹی بی لائی نمسکار